بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون سی سی پیو لاہور عمر شیخ کی وجہ سے کیوں اس قدر خائف ہے کہ ان کی تعیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی جو ارکانیں اسمبلی ہیں خواتین خاص طور پر کہ ان کی طرف سے مضمتی قرار دادیں اور ایکشن لینے کے لیے جو قرار دادیں ہیں وہ جمع کروائی گئیں اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ بوال مچایا گیا ریموف سی سی پیو لاہور کے ٹرنڈ جو ہیں وہ چلائے گئے اور جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی سانے ہاں موٹر وے والے کو لے کر اس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور اس کی آرڈ کے اندر ہر ممکن کوشش کی کہ پریشر بلڈ کیا جا سکے اور کسی بھی طرح سی سی پیو خود ہیں وہ ریزائن کر دیں یا حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ کر ان کو وہاں سے ہٹا دے تاکہ مسلم لیگ نون کی جان میں جانا ہے اب اس ساری کہانی کے پیچھے کچھ وجوہات آپ کو معلوم بھی ہوں گی لیکن لیٹس جس میں ڈیولیمنٹ جو ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سی سی پیو لاہور کی سربراہی میں آج اہم ترین ایک اجلاس ہوا عالی صدی میٹنگ تھے جس میں ایس ایس پی آپریشن ڈی آئی جی آپریشن اس کے علاوہ ایس پی سیٹی اور جتنے بھی ڈویل افسران تھے وہ سارے کے سارے اس میں شریک تھے اس اجلاس کے اندر سی سی پیو لاہور نے اگست دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اگست دو ہزار بیس تک جتنی بھی جگہوں پر قبضے ہوئے جتنے بھی قبضہ مافیا لاہور کی حدود میں کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی ریپورٹس جو ہیں وہ مانگی تھیں وہ ریپورٹس جو ہیں وہ جمع کروا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس میٹنگ کے اندر ان تمام قبضہ گروپس جو ہیں ان کے ملزمان جو ہیں جو اشتہاری ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنا کا کوئی طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ جو جو پوسیبلٹیز ہیں جس طرح سے ان کے کیسز ہیں ان کی جو سٹیجز ہیں اور جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے جو ہیں وہ ڈسکرس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن جو تھے انہوں نے آگاہ کیا کہ ایک سو بہتر ٹیمیں اس وقت جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہیں وہ کام کر رہی ہیں قبضہ گروپوں جو ہیں ان کے خلاف ان کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جس جس جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ سرکاری ہو یا پرائیوٹ ہو کوئی بھی جگہ ہو اور سب جگہوں کو جو ہے وہ واگذار کرایا جائے اس کے علاوہ جو دیگر اداروں کے لوگ سرکاری لوگ جو ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ معابنت کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی کسی بھی قسم کی جو ریائت ہے وہ نہ بڑھتنے کا فیصلہ کیا گیا اس اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے پیمانے پر آپریشن لانچ کرنے کی جو ہے وہ منظوری دی گئی اور اکتیس اکتوبر جو ہے اگلا مہینہ یعنی اس کی اکتیس تاریخ جو ہے اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے محلت دی گئی ہے افسران کو کہ تب تک یہ جو اشتہاری ملزمان ہیں اور جتنے بھی قبضہ مافیا کے سرگنا لوگ ہیں یا ان کے کارندے ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے اب مسلم لیگ نون کو پریشان ہونا تو بنتا ہے کیونکہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے گزشتہ دس سال تو کنٹینیوسلی مسلم لیگ نون نے یہاں پہ حکومت کی ان کے ایم پی ایس تھے ایم این ایس تھے پورے لاہور کے اندر ان کا توتی بولتا تھا کوئی ان کی طاقت کو ان کی سوبرینٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو یا کوئی بھی ہو انلس کہ وہ ان کا ساتھی بن جائے اور قبضہ گروپس جو ہیں ان کے ساتھ چلے مل جل کر کام کرے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں رخنا نہ ڈالے یا اس کے علاوہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کی ڈیل ہو جائے اور ان سارے کاموں کے اندر پولیس کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے کیونکہ جو شہر کا سب سے بڑا ڈان ہوتا ہے وہ شہر کا جو سٹی پولیس افسر ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد جو دیگر پولیس افسران ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو علاقے کا ایسے چو ہوتا ہے وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے پھر باقی جو سہاستدان تھے اور جو دیگر اداروں کے لوگ تھے سب ملجل کے کام کرتے تھے تو اب سی سی پیو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیس کے اندر جتنے بھی افسران یا اہلکار ایسے چو کوئی بھی کسی بھی لاول کا کوئی افسر یا شخص جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرتا رہا یا اب مدد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی ریایت نہیں ہوگی بلکہ اسی طرح سلوک ہوگا جس طرح ان اشتہاری مرزمان کے ساتھ اور قبضہ گروپوں کے ساتھ ہوگا قاتلوں کے ساتھ ہوگا جو کہ قرائے کے قاتل بھی ہیں یہ جو قبضہ گروپ والے ہیں یہ قرائے پہ قتل بھی کرتے ہیں کیونکہ جب یہ قبضہ کرنے جاتے ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی مزاہمت ہو تو ان کے ساتھ کچھ گنڈے ہوتے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو مارنا بھی پڑے تو ان کو جان سے مار دیتے ہیں تاکہ سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے اب ان سب لوگوں کی نیندیں حرام ہیں مسلم لیگ نون تو ہے اس وقت شدید پریشانی میں کیونکہ سیف کھوکر مسلم لیگ نون کے لاہور سے ایک بہت تگڑے جو ہیں وہ شخصیت ہیں اور یہ کھوکر برادران لاہور میں بہت مشہور ہیں اور انہوں نے جوہر ٹاؤن کے اندر اور اس کے علاوہ جو رائیوینڈ روڈ ہے بے انتہا قبضے کر رکے تھے ان کی ایک وائٹ ہاؤس ان کا ایک یہاں پہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر جو آپریشن بھی ہوا تھا اور اس کو گرایا گیا تھا اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری جو قبضہ کی گئی زمینیں تھی ان کو چھڑوایا گیا تھا لیکن کچھ عرصہ قبل ہی لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ سیف کھوکر جو ان کے ایم پی ہیں ان کی ایماء پر سانہ نواب ٹاؤن کا جو ایس ایچو ہے اس نے ان کے ساتھ مل کر ایک جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں پہ جو شخص تھا مضامت کر رہا تھا تو اس کو اٹھوایا اور ایس ایچو جو تھا اس نے اس کو حوالات میں رکھا بعد ازاں انہی صاحب کی ایماء پر اس شخص کو قتل کر دیا گیا اور وہ جو ایس ایچو تھے بس ان کو معتل کیا گیا تو سی سی پی لاہور جیسے ہی سیٹ پر آئے انہوں نے اس ایس ایچو کو گرفتار کروا دیا ان کے خلاف ادارے کے اندر بھی جو کمپین ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے وہ تھانہ کرول گھاٹی کا جو علاقہ ہے تھانہ گجرپورا وہاں کا جو ایس ایچو ہے جس نے اپنے نجی عقوبت خانے بنا رکھے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا قتل بھی کر دیا جاتا تھا اور یہ سارے کام جو تھے وہ قبضہ گروہ جو تھے ان کی ایماء پر ہوتا تھا جو سیاسی طاقتور لوگ ہوتے تھے ان کی ایماء پر ہوتا تھا اس ایس ایچو کے بارے میں بھی جو سی سی پیو نے حکم جاری کیا اور گرفتاری کا جو کہا تو اس ایس ایچو نے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کروانے کے لئے درخواست دے دی ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سی سی پیو کے خلاف ایک نئی فضاء بنائی جا سکے کہ اپنے ماتعہ تفسران کے خلاف سی سی پیو جو ہیں وہ اچھا رویہ نہیں کر رہے اور اس نے الزامات لگائے کہ سی سی پیو نے مجھے گالیاں دی ہیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قبضہ گروپ اور مسلم لیگ نون کی تو نیند حرام اس طرف سے ہوئیں لیکن ایک اور چیز ایسی ہے سی سی پیو لاہور کی طرف سے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ راتوں کو سو نہیں پا رہے اور ان میں جو اہم ترین شخصیت ہیں وہ ایک شہباز شریف ہیں اور ایک نانہ ساناولہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ اس وقت مسترب ہیں اور اس کے علاوہ تیسری شخصیت سابق آئیزی پنجاب مشتاق سکھیرہ صاحب وہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مارڈل ٹاؤن کا سانحہ پیش آیا تھا تو لاہور پولیس کی مدیعت میں ایک اف آئی آر درج کی گئی تھی اور ایک اف آئی آر وہ تھی جو متاثرین کی مدیعت میں درج ہوئی تھی وہ بڑی مشکل درج ہوئی تھی اور ان دونوں کا سٹیٹس اس وقت یہ ہے کہ جو لاہور پولیس کی طرف سے اف آئی آر درج ہوئی تھی وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہیں اس کا مقدمہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا اور جو متاثرین تھے جو زخمی لوگ تھے جن کو گولیاں ماری گئی تھی وہ ایک عرصے تک جو ہیں سزائیں بھوکتے رہے جیلوں میں رہے بڑی مشکل جو ہے ان کو رہائی ملی ہے زمانت پر اور ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات ہیں اب اندازہ کریں کہ چودہ لوگ شہید کی ہے کئی لوگ درجنوں جو تھے وہ زخمی کیے گئے اور ان کے اوپر یہ اف آئی آر جو تھی وہ دہشتگردی کی دلوا دی گئی پولیس کی طرف سے اور بعد عظم بچارے جیلوں میں رہے اور اس اف آئی آر پر جو مقدمات چلے وہ فائنل سٹیج پہ ہیں لیکن جو متاثرین نے اف آئی آر درج کروائی اس کی کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس میں تو کوئی معاملہ آگے چل ہی نہیں سکا کیونکہ یہ سٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے ان کو وہ ثبوت بھی فرہم کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے ان کے خلاف جو مقدمات درج کروائے گئے تھے ان مقدمات کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ پولیس کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو کیونکہ ایک تو پولیس نے ان لوگوں کو مارا جان سے مار دیا ان کے لوگ زخمی کر دیئے اوپر سے ان کے اوپر سیون ایٹی اے کی اف آئی آر تھی وہ درج کروا دی اور وہ لوگ اتنا عرصہ سزائیں بھگتتا رہے اور اب ان کو اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ان کو مزید سزائیں بھگتنا پڑیں گی تو سی سی پیو کا جو فیصلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے ریلیف کا باعث ہوگا اور اس کے علاوہ سی سی پیو کی طرف سے پولیس کی طرف سے جو ان لوگوں کو وہ ثبوت جو کہ مانگے جا رہے تھے جو کہ عدالت کے کہنے پہ بھی نہیں ملے اور بھی پٹیس کرنے پہ بھی نہیں ملے تو ان لوگوں کو وہ ثبوت بھی دیے جائیں گے تاکہ یہ لوگ ان کو انصاف مل سکے اور اس کے علاوہ اگلے ہفتے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت ہونے جاری ہے کہ جو دوسری جی آئی ٹی بنی تھی سانہ مارڈل ٹون کی تحقیقات کے لیے جو موجودہ پنجاب حکومت نے بنائی تھی اس جی آئی ٹی خلاف جو سٹے ہوا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے فیصلہ آئے گا یا پتا چلے گا کہ وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا اس کو کام کرنے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ نئی جی آئی ٹی جو بنتی ہے وہ کس طرح سے بنے گی کس طرح سے کام کرے گی تو یہ آئندہ سماعت پر ہی اس کا فیصلہ ہو پائے گا حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ جو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد یہ دوبارہ جی آئی ٹی بنی تھی اور پنجاب حکومت نے بنائی تھی اس کی تحقیقات جو ہیں وہ نوے فیصد سے زائد کمپلیٹ ہو چکی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے تحقیقات ہو رہی تھی لیکن لاہور پولیس کی طرف سے ہی اس جی آئی ٹی کے خلاف جو ہے وہ سٹے لیا گیا اور غیر قانونی طور پر سٹے دیا گیا اور اس پر سابق جو ایڈوکیٹ جنرل تھے احمد عویس صاحب اب دوبارہ سے ایڈوکیٹ جنرل بن چکے ہیں اور وہی اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کی تھی ان کی تلخ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ اس پر سماعت کرے گا اور پتہ لگے گا کہ جو اس پر سٹے دیا گیا تھا کہ وہ آیا کہ درست تھا یا غلط تھا کیونکہ اس سے پہلے جب سٹے کا جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں تین جج سے تو دو ایک کا فیصلہ تھا تو جو اس میں جس جج نے مخالفت کی تھی وہ جسٹس قاسم علی خان جو اس وقت چیف جسٹس لاور آئی کوٹ ہیں وہی تھے جسٹس قاسم خان وہی اس کی سربراہی کریں گے اور سماعت کریں گے تو آئندہ ہفتے میں مسانہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہی جی آئی ٹی اس پہ کام کرے گی یا اس جی آئی ٹی کو اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس کے بعد کوئی نئی جی آئی ٹی بنتی ہے لیکن سی سی پیو لاہور کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں اور مسلم لیگ نون اور دیگر جو سیاسی اور جو قبضہ مافیا ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک نائٹ میر ہے اس کے علاوہ ایک اور مزہ دار چیز یہ ہے کہ جو اجلاس آج انیس سبتمبر کو ہوا پولیس کا اس کے اندر وین لاہور سمارٹ پولیس وین ٹونٹی ٹونٹی ون جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور اس وین کے تحت سی سی پیو لاہور کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار اکیس جنوری تک لاہور پولیس نیو یاک پولیس بن جائے گی اس سے پہلے بھی وہ عدالت کے اندر بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں لاہور کے اندر جرائیں پیش آفراد جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ پولیس عوام کے لیے کس طرح سے کام کرتی ہے انصاف کیسے ہوتا ہے قانون اور لا آڈر کس طرح سے منٹین کیا جاتا ہے اور اب یہ نیا بی ان بھی انہوں نے پیش کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جنوی دو ہزار اکیس تک لاہور پولیس جو ہے وہ نیو یاک پولیس بن پاتی ہے کہ نہیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا